ایک لڑکا اور ایک لڑکی اب ان کے جیسے ہی چلتے چلتے ایک دن ملاقات ہو جاتی ہے اور پھر ان کی دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد جیسے ہی دوستی ہوتی ہے ان کی دوستی کب پیارے بز جاتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے بعد اب وہ فیزیکل ریلیشن مناتے ہیں اس کے بعد اب وہ صادقی بات کر لیتے ہیں ایک دوسرے صادقی کرنے کی بات کہہ کر کے اب ان کے بھی سمد منتے ہیں لیکن اسی دوران جو لڑکا ہوتا ہے وہ کچھ فوٹوگرافز اور ویڈیو اپنی گیلی میں سیو کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی کچھ دن بیٹھتے ہیں اب لڑکی کو وہ بلیک میل کرتا ہے اس کے بعد اس کی دمگی دیتا ہے ویڈیو اور فوٹوگرافز کی اب لڑکی پریسان ہو جاتی ہے اور پریسان ہو کر کے وہ پلیس ٹیسنز آتی ہے اور کمپنینٹ درز گراتی ہے اب لڑکے کو پلیس جیل کی سلاکوں کے پچھے بیج دیتی ہے لیکن اس کی دوران لڑکی کو اب فر سے ایسا جال فیکت ہے اب لڑکی اس جال میں فر سے فز راتی ہے اب لڑکا فر سے اب وہ گھوائی دیتی ہے لڑکا بھار آتا ہے لیکن اسی دوران فر سے ایسا ہوتا ہے اب لڑکی پھر سے پلیس ٹیس نانتی ہے اور پھر سے کمپنینٹ کرتی ہے تو آج کی کہانہ گرئیم کی کہانہ اتتر پردیس کا ایک سہر ہے گورکپور اور اسی گورکپور سہر میں ایک لڑکی پلیس ٹیشن پہ ہوتی ہے اس کے بعد رو رو کے ساری آب بیٹی بتاتی ہے اب وہ لڑکی بتاتی ہے اب وہ سنت قبیر نگر کی رہنے والی ہوتی ہے اس کے بعد اب وہ لڑکی اب گورکپور سہر میں اب تیواری پور تھانا چھتر میں اب قرائے کے مکان میں رہتی تھی اس کے بعد اب وہ کام کے سلسلے سے اب وہاں پہ رہتی تھی اب وہ لڑکی کام کے سلسلے سے اب گھر سے بار آیا جایا کرتی تھی لیکن اسی دوران سہیزنوہ کے جوگیا نوازی ویپول مل سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جو کہ ایک لڑکے سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے اب اس کے بعد جب بھی وہ آن سے جاتی تھی اب ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے ان کی دیرے دیرے اب دوستی ہو جاتی ہے اور پھر دوستی کب پیاریں بدل جاتی ہے پتہ ہی نہیں سلتا لیکن اسی دوران اب انہی ملاقاتوں کے دور میں اب وہ دونوں اب سادیت کی بات تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد اب ویپول اور وہ لڑکی ہے اب سادی کی بات کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی سادی کی بات چلتی ہے اس کے بعد اب وہ فیجیکل لیلیسن بنانے تک ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ فیجیکل لیلیسن بنا لیتے ہیں اور پھر لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس لڑکی کی کس ویڈیوز اور فوٹوز اپنی فون سے اپنی گیلی میں سیو کر لیتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے وقت بھی اترا تھا اسی حساب سے اب اس کو وہ دمگی دیتا رہتا ہے اب وہ اس کو جیسے ہی دمگی دیتا تھا اب ویڈیو فوٹوگرافز وائرل کرنے کے اس کے بعد اب لڑکی ہار تھکے پلیس کا سارا لیتی ہے اور وہ سوستی کی پلیس ٹیشن میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کرنے چاہیے اس کے بعد وہ پلیس ٹیشن جا کر کے اس لڑکی کی کمپلینٹ کر دیتی ہے لیکن اسی دوران اب پھر پلیس اس کو ہریشٹ کر کے جیل کی سلاکوں کے پچھے بھیج دیتی ہے لیکن لڑکی کا اب یہ کہنا ہے کہ وہاں سے اب اس کے پاس فون پر میسیج آتا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی معاملہ ہے تم گوائی دے دو اور اس طرح سے اب جو بھی ویڈیوز ہیں اور وہ ہیں یہ ساری گلیٹ کر دیں گے اور معاملے کو رفہ دے فہ کر دیں گے اس کے بعد اب لڑکی اس کی باتوں میں پھر سے آ جاتی ہے اور پھر اب کوٹ میں جا کر کے اب گوائی دے دیتی ہے اور وہاں سے اب پھر سے اس کو جمانت مل جاتی ہے اور جمانت ملنے کے بعد اب وہ جیسے ہی باہر آتا ہے لیکن لڑکی اب گھر پہ ہوتی ہے اسی دوران اب اس لڑکے کا ایک دن فون آتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور یہ جو بھی ویڈیوز فوٹوز ہیں تمہارے سامنے ان کو ڈیلٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد اب چلوا تال تانہ چھتر میں ایک مکان ہوتا ہے اب وہ لڑکی وہاں پہ اس کو بلاتا ہے وہ لڑکی اس سے سیمت ہو جاتی ہے اس بات پہ اب لڑکی وہاں پہ پھر سے چلے جاتی ہے اس کے بعد اب لڑکی جیسے ہی وہاں جاتی ہے اب پھر سے لڑکی کے ساتھ وہاں پہ جا کے بدتمیجی کرنے لگتے ہیں اس کے بعد لڑکی اس چیز کا ویروہد کرتی ہے اب پھر لڑکی کو مارپیٹ کرتے ہیں لڑکی کے ساتھ جیسے ہی مارپیٹ ہوتی ہے اب لڑکی ویروت کرتی لیکن لڑکی کی ایک نہیں چلتی اس کے بعد اب اس کے ساتھ پھر سے درنگی کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ریپ کرتے ہیں اب پھر سے اب اس کے لڑکی کے ساتھ بھی پول ایک بار ریپ کر دیتے ہیں اور پھر لڑکی اب واپس آ جاتی ہے لیکن لڑکی پریسان ہو جاتی ہے ایک ہر کرو تو کیا کرو اس کے بعد پھر سے پلیس میں جاتی ہے اور پھر سے رو رو کے ساری باتیں بتاتی ہے اب لڑکی جیسے ہی بات بتاتی ہے اب پھر سے ایک بار کمپلینٹ درز کر کے اور پھر اروپیو گلاب معاملہ درز کرتے ہیں اس کے بعد ایس پی جی تیندر سری باستو نے بتایا کہ لڑکی کی تحریف پر معاملہ درز کر لیا اور بپور وہ اس کے دو انیساتیوں کے خلاب معاملہ درز کر کے آگے کی کروائی چل لیے اور ان کو جل سے جل اریشٹ کر کے اب ان کو پھر جیل کی سلاکوں کے پیچھے ٹال دیا جائے گا لیکن یہ کہانی سنانے کا مطلب کسی کا دل دخانہ نہیں یہ کسی کی بہانوں کو اٹھے سپوچانہ نہیں یہ کہانی سنانے کا مطلب آپ سترک رہے ہیں تو کیسے لگی آج یہ کہانی کومنٹ سیکشنے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوڈفیکشن ملتا رہے جائے جائے بار